بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری پر مریم علیہ السلام حیران کیوں ہوئیں ناجنگرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبوس ہونے والے آخری نبی تھے آپ نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی سنائی قرآن کریم کی سورہ صفت میں ارشاد ہے اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا ابن اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً چھ سو سال تک کوئی نبی نہیں آیا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبوس فرمایا اور ان پر آخری آسمان کتاب قرآن کریم فرقان حمید ناصل فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں ارشاد باری طالع ہے اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اپنی سے پہلی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا ناظرین اگرامی ابن جریف نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک تیس سال تھی اور نبوت کے تین سال بعد یعنی تینتیس پرز کی عمر میں اللہ تعالی نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا تھا قرآن کریم کی تیرہ سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے آپ کو قرآن کریم میں چھبیس مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام تئیس مقامات پر ابن مریم گیارہ جگہوں پر مسیح علیہ السلام اور ایک مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے قرآن کریم کی انیسویں سورہ سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے اس کے علاوہ قرآن کریم کی تیسری سورہ سورہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کے نام سے منصوب ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے قرآن کریم کی پانچویں سورہ سورہ مائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں نے کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خان کا نزول ہوا ناظرون اگرامی سورہ مریم کی آیات سولہ سے پینتیس کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے متصل حجر میں قیام پذیر تھی ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا امام کرت بھی فرماتے ہیں کہ وہ حسب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشکول ہونے کے لیے حجر کے مشرق کی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نصارہ نے جو مشرق کی جانب اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی بڑی تازیم کرتے ہیں اس کی یہی وجہ ہے حضرت مریم علیہ السلام اس گوشے میں تنہا تھی کہ اچانک حضرت جبریلی آمین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تو مجھ سے ڈروں نہیں میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوش خبری لے کر آیا ہوں حضرت مریم علیہ السلام نہائیت حیران اور پریشان ہوئی اور تاجب سے فرمایا بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں ناظرین حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں حوہ کو صرف مرد سے پیدا کیا اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا دراصل اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے وہ جب جہاں اور جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتا ہے اور جاندار سے بے جان ناجمگرامی بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے لیکن جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے آپ کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً نو مل دور جنگل کے جانب ایک پہاڑی کوہ سرا کے جانب چلی گئیں یہی وہ جگہ ہے جو بات میں بیت اللہم کہلائی جب درد زی شروع ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام ایک خجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں زیچوکی کی تکلیف کے شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ دیدہ کر دیا آپ کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اکارب خاندان برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں ان کی شہرت ایک نیک پارسا اور ساہدہ کے طور پر تھی لہٰذا ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا روح فرسا اور تکلیف دے تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں ابھی حضرت مریم علیہ السلام انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گری ہوئی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف آوری کے ساتھ موادی کے نیچے سے آواز دی اے مریم پریشان نہ ہو تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور ذرا اس خجور کے درخت کو ہلاؤ دیکھو یہ تمہارے سامنے ترو تازہ خجوریں گرا دے گا اب تم اتمنان کے ساتھ یہ تازہ خجوریں کھاؤ چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں تھنڈی کرو اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارت سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی ناظرین اگرامی اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو اتمنان اور تسلیح ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور اسوائی سے بچوالے کا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ولادت کے چالیس روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں تو لوگ نو مولود بچے کو گوت میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے اے مریم یہ تو تُو نے بڑے گناہ کا کام کیا نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی حضرت مریم علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام کے ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا جوتیہ کے پہاڑوں میں باقی بیت اللہم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے آٹھ سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے بیت اللہم کے جنوب میں چند میل کی مسافت پر کوہ سراک دامن میں وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس غرص متصل کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سراخ ہے بتایا چاہتا ہے کہ اس جگہ خجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں سکر ہے کہ اے مریم اسے ہلاو تو خجوریں گریں گی دعا ہے اے ربکری مولا ہم پر اپنی رحمت ناصل فرما اور ہمارے صغیرہ و قبیرہ غناہوں کو معاف فرما آمین ہم پر اپنی رحمت ناصل فرما